مشرق وستہ میں حالات دن بدن خرابی کی طرف جا رہی ہیں پوری دنیا میں ایران اسرائیل اور لبنان کی آپس کی جنگیں اس وقت موضوع بحث بنی ہوئی ہیں ایران نے اسرائیل پر دو بار مزائلوں سے حملہ کیا جبکہ اسرائیل نے بھی ایران کا نقصان کرنے کا دعویٰ کیا ہے اب اسرائیل نے نیا دعویٰ کیا کہ اس نے حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کو ایک کاروائی کے نتیجے میں ہلاک کر دیا ہے تاہم اس حوالے سے حماس کی جانب سے فی الحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا یحییٰ سنوار کو سات اکتوبر دو ہزار تئیس کو اسرائیل پر ہونے والے حملے کا ماسٹر مائنڈ اور اسرائیل کو انتہائی مطلوب شخص قرار دیا جاتا تھا گزشتہ سال حماس کی جانب سے کیے گئے طفان الاقصہ نامی آپریشن کے فوراں بعد یحییٰ سنوار منظر عام سے غائب ہو گئے تھے غزہ میں جنگ کے آگاز کے فوراں بعد سے اسرائیل اپنے ہزاروں فوجی اہلکاروں نگرانی کرنے والے ڈرونز الیکٹرونک آلات اور مخبروں کے نیٹورک کی مدد سے ان کی خوج لگانے کی پوری کوشش کر رہا تھا اسرائیل پر حماس کے حملے کے فوراں بعد اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہائگری نے اعلان کیا تھا کہ یحییٰ سنوار ہی کمانڈر ہیں اور یہ ہماری ہٹ لسٹ پر ہیں اسرائیل کے آرمی چیپ نے بھی یحییٰ سنوار پر کئی الزمات لگائے تھے غزہ جنگ کے آگاز کے بعد سے اسرائیلی فوج کا خیال تھا کہ یحییٰ سنوار غزہ میں موجود زیر زمین سرنگوں میں اپنے محافظوں کے ساتھ پناہ لی ہوئے تھے اور اس دوران وہ سگنل ٹریک کیے جانے کے خوف سے بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے ان کے منظر عام سے غائب ہونے کے باوجود روان برس جولائی میں تہران میں اسرائیل ہنیا کی حلاقت کے بعد انہیں حماس کا رہنما نامزد کیا گیا تھا یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا تھا جب مشرق وستہ پر جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اور ایران اپنے اتحادیوں سمیت اسمیل ہنیا کی حلاقت کا بدلہ لینے کی دھمکی دے رہا تھا یہیہ سنوار سفارتی ذرائع سے مسئلہ فلسطین حل کرنے کی بجائے عسکری مضاہمت پر زیادہ یقین رکھتے تھے یہیہ کی ظاہری شخصیت کی بات کی جائے تو ان کی داڑی سفید جبکہ بھویں انتہائی سیاہ تھے جو ان کی شخصیت کو منفرد بناتی تھی یہیہ سنوار 61 برس کے تھے اور انہیں عرف عام میں ابو ابراہیم کے نام سے جانا جاتا تھا وہ غزہ کی پٹی کے جنوب میں خان جونس کے ایک پناہ غزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد کا تعلق اسکلان سے تھا اور انہیں النقبہ یعنی اسرائیل کے قیام کے نتیجے میں سن 1948 میں بڑے پیمانے پر جبرن اپنے ابائی علاقے چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی تھی انہوں نے خان جونس کے ایک سکینڈری سکول میں تعلیم حاصل کی تھی اور پھر غزہ کی اسلامیک یونیورسٹری سے عربی زبان میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی تھی یہیہ کو سن 1982 میں پہلی مرتبہ اسرائیل نے اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ صرف اور صرف انیس برس کے تھے انہیں انتہا پسند سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی پداش میں سن 1985 میں دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا دو سال بعد یعنی 1987 میں حماس کا قیام عمل میں آیا اور یعیہ نے ایک ہی گروپ کا داخلی سیکیورٹی شعبہ قائم کیا جسے المجد کا نام دیا گیا وہ اس وقت صرف پچیس سال کے تھے سن 1988 میں یعیہ نے مبینہ طور پر دو اسرائیلی فوجوں کی اگوا اور انہیں حلاق کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی انہیں اسی سال گرفتار کیا گیا تھا اور اسرائیل میں انہیں بارہ افراد کے قتل کے الزام میں چار مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی یعیہ نے سن 1988 سے سن 2011 تک یعنی لگ بگ 22 سال اسرائیلی جیلوں میں گزارے وہاں ان کا کچھ وقت قید تنہائی میں بھی گزرا جس کے باعث ان میں عسکریت پسند اناثر مزید شدت پگڑ گئے یعیہ کو سن 2011 میں ایک معاہدے کے بعد رہا کر دیا گیا قیدیوں کے استبادلے میں 1028 فلسطینی اور اسرائیلی عرب قیدی رہا ہوئے تھے جس کے بدلے میں ایک اسرائیلی یرغمالی فوجی جلا شلید کی رہائی ممکن ہوئی تھی جب یعیہ واپس غزا گئے تو انہیں فوری طور پر بطور رہنما تسلیم کر لیا گیا اس کا زیادہ تعلق اس بات سے تھا کہ انہوں نے حماس کے بانی لیڈر کے طور پر نام کمایا تھا انہوں نے اپنی زندگی کے 22 سال جیل میں گزارے تھے اس کے علاوہ لوگ ان سے ڈرتے تھے یہ وہ شخص ہے جس نے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا وہ ایک ہی وقت میں بہت ظالم جارہانہ مزاج اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا سن 2013 میں انہیں غزا میں حماس کے سیاسی بیورو کا رکن منتخب کیا گیا جس کے بعد سن 2017 میں انہیں اس کا سربراہ بنا دیا گیا یہیہ کی مبینہ پر تشدد فطرت کے باعث انہیں خان جونس قساب کا نام دیا گیا سن 2018 میں بین الاقوامی میڈیا کو دی گئے بریپنگ میں انہوں نے انہیں ہزاروں فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا جو امریکی سفارت کھانے طلعبیق سے یروشلم منتقل کرنے کے خلاف اعتجاج کرتے ہوئے غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے درمیان موجود سردی فصیل کو پار کرنا چاہتے تھے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ یہیہ کو جیل سے رہا کرنا ہماری بہت بڑی غلطی تھی سن 2015 میں امریکہ کی وزارت خارجہ نے ان کے ساتھ بھی بازابطہ طور پر یہیہ کا نام عالمی دہشتگردوں کی فیرست میں ڈال دیا تھا یہیہ کے ایران کے ساتھ خاصے قریبی تعلقات تھے اب اگر یہیہ اس دنیا میں نہیں رہا تو نیا سربراہ کون ہوگا